کیا تھا وہ نیبوکیٹ نظر کے ذریعے تباہ برباد ہوا جو ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا اور اتنے ہی یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا میں بابل میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرنا ہوا اور دوبارہ سے انہوں نے حیکل سلمانی کو تعمیر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عروج دیا سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا جو کہ بولتا بھی تھا ستر ہزار اصحاب موسیٰ جو صحابہ تھے مرتض ہوگے ایک دن کے اندر اور بعد میں پھر قتل مرتض کی سزا آئی ان کے لئے تورایت میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں ایک مؤمن کھڑا ہوگا دجال کے مقابلے کے اوپر وہ کہے گا تو دجال ہے کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے اسرائیل کے حوالے سے جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پانچ ریڈ کلر کے ریڈ ہائیفر جن کو وہ نام دے رہے ہیں ریڈ ہائیفر انگلیش میں کہا جاتا ہے ہائیفر کا ورڈ گائے کے لئے بولا جاتا ہے اور ایسی گائے کے جس کو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لئے یوز نہ کیا جائے کبھی اس کا دودھ نہ دویا جائے اور اس طریقے سے یعنی وہ بالکل جوان ہو ان کی جو اپنی شریعت ہے ٹیمپرڈ فارم میں اس کے تحت کم از کم اس کی عمر تین سال ہوگی تو وہ اس کی قربانی کریں گے اور وہ اپریل دوہزار چوبیس کے اندر اس کی عمر تین سال ہو جائے گی سب کی امریکہ سے انہوں نے یہ پانچ خریدی تھی پانچ لاکھ ڈالر کے عوض ہر ایک کی قیمت ایک لاکھ ڈالر ہے اب وہاں سے ویسے امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی ہے اس طرح کے جانور وہ انہیں پیٹس کی فارم میں لانے پڑے ہیں اس ایشو کو اٹھایا ٹی آر ٹی چینل جو ہے ٹرکی والوں کا ترکیے کا سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کوری دنیا میں مسلمان سپیکرز اس کے اوپر مختلف وی لاؤگز بنا رہے ہیں مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں مختلف چینلز کے اوپر اس کے حوالے سے ڈسکیشن ہو رہی ہے حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا نہ تو ہماری مرضی سے کچھ ہونے ہیں اور نہ ان کی مرضی سے کچھ ہونے ہیں لوگ ڈرے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے دجال کو نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے نہ کوئی یہودی نکال سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں تو ابھی دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے رہا مسلمانوں کا ایشو تو وہ تو مسلمانوں پہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ امام مہدی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دجال کے نکلنے سے متعلق خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ تاتاریوں کی شکل میں آیا تھا اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا تا وقتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور کیا اور پھر انہی میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا آج کل تو جو ہو رہا ہے یہ اس کا اشرِ اشیر بھی نہیں ہے اس وقت بھی لوگوں نے یہی کنکلوڈ کیا کہ بس امت ختم کے ختم آٹھ سے سو سال پہلے تک آپ دنیا میں کوئی مسلمان ملک دکھا سکتے تھے جو ازادی کے طور پر زندگی گزار رہا ہوں آج پھر سے ساٹھ اسلامی ملک موجود ہیں الحمدللہ جب سے یہ ورڈ وار ٹو کے بعد امپائرز کا سلسلہ ختم ہوا ہے اگرچہ مسلمانوں کو ازادی مل گئی ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ اوورال حکمران دنیا کے وہی الائیڈ فورسز ہیں جنہوں نے ورڈ وار ٹو کے اندر کامیابی حاصل کی تھی لیکن اس دفعہ ورڈ آرڈر چینج ہو گیا پہلے تو جو بھی قبضہ کرتا تھا دوسرے کے ملک کے اوپر وہ اس پہ برائی راست حکومت کرتا تھا لیکن اب چونکہ قوموں نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بن چکے ہیں ایمپائر سٹور چکی ہیں لہٰذا اب جو رول کرنے والا معاملہ ہے وہ ڈریکٹ نہیں ہے انڈریکٹ ہے یہ ہم لوگ جو آئے دن گلہ کرتے ہیں یورپین طاقتوں کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے کہ وہ انٹرفیر کرتے ہیں تو ان کو حق پہنچتا ہے انٹرفیر کرنے کا کیونکہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے اور اس دفعہ چونکہ فتح کر کے انہوں نے ملک ہمارے حوالے کیے اور صرف حکمرانوں کو قابو کیا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ازادی ملی ہوئی ہے اس وقت حکومت انہی کے پاس ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اندر پوری دنیا کو شکست دی سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں ختم ہوئی اور کوئی تھوڑی بہت رمک تھی تو ورڈ وار ٹو کے بعد وہ بھی ختم ہوگی مسلمانوں کی لہٰذا اب اس پریزنٹ ورڈ کے اندر صرف جوش پہ مبنی تقریریں کرنے سے باتیں کرنے سے وی لوگز بنانے سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہونا جب تک کہ ہم انہی اصولوں کے اوپر ترقی نہیں کریں گے جن اصولوں کے اوپر آج کے مارڈن ورڈ کے اندر قوموں نے اپنا مقام حاصل کیا یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر باقی آپ کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ لیے ہم دو عرب ہیں دو عرب چھوڑ دیں آپ دس عرب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو بری لگتی ہے آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانہ لیڈر اس جیسے ایک ہزار لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئیں تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ یہ بھی اب خیر پرانہ انسٹرومنٹ ہو گیا ہے اب تو اس سے جدید اسلے آ چکے ہیں وہ سامنے سے ہے تو کوئی اس ایک کا مقاولہ نہیں کر سکتا سیدھی سی بات ہے اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ائر سٹائکس والا ایشو ہے ہمارے پاس فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایس کمپیر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو بیس سال لگے ہیں ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے ہیں زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنائے اصلہ نہیں تھا یہ اصلہ رشیہ دیتا تھا طالبان کو ظاہرہ ان کے پاس تو کوئی ٹکنالوجی نہیں ہے رشیہ نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہی افغانیوں کے طرح اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا تو اصلہ ان کا ٹکنالوجی ان کی اور ہمارے پاس صرف وی لاغزیں بنانے کے لئے لوگوں کے خون گرم آنے کے لئے تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریل ورڈ کو پہچانے یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے یہ حقائق والا معاملہ ہے اور حقائق کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی ورنہ وہ تو حضرت خالد ابن ولید کو کریم بھی نہ لگنے دیتا تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اصلہ نہیں تھا اور صحابہ اکرام نے فتوحات حاصل کر لی پارشلی یہ بات درست ہے کوانٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا لیکن کوالٹی وائز وہی تھا تلوار کے مقابلے پہ تلوار ہی ہوتی تھی آج مجھے بتائیں ہمارے اصلے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں ہمارے پاس ایف سکسٹین ہے اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں اور اسرائیل کے پاس ایف تھرٹی فائیب ہے سولہ دونی بتیت ہے تینویچ جمع کروتے پہنتی آنے ہیں ایف سولہ اور وہ ایف پہنتیس اتنا فرق ہے اسے رنوے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے اور کافی ساری چیزیں ہیں اسرائیل نے ثابت کی ہے سکسٹی سیون میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے اس کے بعد سے بھی جو صورتی حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشت کے اوپر کھڑے میں اور ہمارے معاملات صرف دعاوں تک ہی ہو سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مضمتی اقراردات پیش کر سکتے ہیں باقی یہ کہنا کہ ہم دو عرب ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ ساری باتیں ہم سات اکتوبر کو بھی سن رہے تھے اور اور اینڈ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں میں نے پہلے دینی کہہ دیا تھا کہ اب اسرائیل اس معاملے کو فنش کرے گا پلکل اور لوگ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نے کہا تھا یار خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو ٹھیک ہے آپ نے ڈالرز بنا لی ہیں اس طرح کے وی لاغز بنا کے لوگوں کا خون بھی گرما لیا نوجوان نسل کے منٹل موڈل بھی بدلنے کی کوشش کی بلکل ذہن میں رکھیے گا جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلامی ارگنیزیشنز آئی ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے انہوں نے اصل مرز کو نہیں پکڑا یا خلافت مومنٹ جو ہیں انہوں نے اصل مرز کو نہیں پکڑا اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان عقائد اور نظریات کے اوپر ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہیں جب تک آپ ان کے عقائد درست نہیں کرتے ان کے اوپر اسلامی نظام کا فائدہ ہی نہیں کیونکہ وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے وہ تو صوفیاء کے اسلام کو مانتے ہیں وہ تو بزرگوں کے اسلام کو مانتے ہیں ان کے تحت تو ہر بزرگ کا مزار بننا چاہیے قرآن و سنت کے تحت تو مزارات ہونے نہیں چاہیے اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جب کنفلکٹ آئے گا تو کیا اسلامی سزائیں کے اوپر نافذ ہوں گی کیا اسلامی نظام ہوگا خیر یہ لکس سے ٹاپک ہے یہ ٹاپک نہیں تھا ٹاپک وہی جو پانچ گائے خریدی ہیں انہوں نے جس کے ایسے مسلمان پرشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسائیہ نکل آئے گا انٹی کرائسٹ مسیح الدجال جھوٹا دجال وہ بھی مسائیہ ہے وہ جھوٹا مسائیہ ہے اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہے اس حوالے سے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آج کل رمضان نشریات کے اندر بھی پر حرام دیکھے ہوں گے خضوصاً آج کل وہ سما ٹی وی کے اوپر ہمارے جو سائل عدیم بھائی ہیں وہ بھی انہی ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں سامنے علاقے انہوں نے بریلویوں کے مفتی صاحب بٹھائے ہیں مفتی صاحب صاحب اور ان کا کام یہ ہے کہ جو سائل صاحب نے بات کرنی ہے اس کے اپوزٹ کوئی بات کرنی ہے تاکہ اسے کاؤنٹر کیا جائے اور ایک ساتھ ڈمی میوزیم سے ایک عربی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بس ایس ایسے کرتے رہتے ہیں ایک دو دفعہ میں نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا یا دعا کرواتے ہوئے باقی وہ مسکراتے ہیں اور ایس ایسے کرتے ہیں ان کا اتنی کام ہے اب یہ جو ٹاپک آج کل ڈسکس ہو رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے سائل عدیم صاحب کی کمپیٹینسی ہے انہیں پتا ہے چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے لیکن اوورال اس حوالے سے ان کا جو نالیج ہے وہ ایکسٹرارڈنری ہے علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرس ٹیمپل کون سا تھا سیکنڈ کون سا تھا کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے حالانکہ قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو دو اروج اور دو زوال آئے ان کا ذکر کی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی پہلی دفعہ جو ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ نیبوکیٹ نظر کے ذریعے تباہ برباد ہوا جو ایک لاکھ تیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا اور اتنے ہی یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا میں بابل میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرنا ہوا ذول کرنین بادشاہ سامنے آئے اور انہوں نے اس کو شکست دی اور یہودیوں کو ازادی مل گئی اور یہودی دوبارہ شام کی سرزمین میں آئے اور دوبارہ سے انہوں نے حیکل سلمانی کو تعمیر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پروج دیا لیکن پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ ان میں شرکیہ قائد و نظریات آنا شروع ہو گئے دنیا کی محبت گھر کر گئی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب کا کھوڑا پڑا یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے بلکل سٹارٹ میں اور ٹائٹس نے ستر عیسوی کے اندر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ چالیس سال کے بعد یورو شلم کے اوپر حملہ کیا اور اینڈ سے اینڈ پجا کے رکھ دی حالانکہ وہ کافر تھا رومن جنرل ٹائٹس لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے تاکہ بیت المقدس کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں اور جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں اب دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب کر رہا ہے ہماری امت کے ساتھ بھی دو دفعہ یہ ہو چکا ہے پہلی دفعہ منگولوں کے ذریعے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ یورپین پاورز کے ذریعے وہاں پہ بھی پہلی جو قوت تھی وہ مشرق سے آئی نابوکیٹ نظر اور دوسری مغرب سے یہاں پہ بھی پہلی قوت جو ہے منگولوں کی فارم میں تاتاریوں کی شکل میں مشرق سے اور مغربی قوتیں آئیں کہیں پر فرنچ نے قبضہ کر لیا اور سب سے بڑی آپ کو پتا ہے انسانی ہسٹری کی امپائر بریٹش امپائر جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا اسٹریلیا سے لے کے افریقہ تک یہ تو اللہ کے شکر ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد گریٹ بریٹن اتنی کمزور ہو گئی ہٹلر کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے کہ اس شرم میں سے یہ خیر نکلا کہ جزوی ازادی ہمیں مل گئی اور ہمارے ملک بن گئے لیکن چونکہ فاتح وہ ہیں اوورال رول انہی کا ہے اس وقت یعنی میری خواہش کے اوپر نہیں ہے میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ یہ بڑا خوش ہے میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں خیر دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو ستر ایسوی کے اندر اس نے جب ہیکل سلمانی کو گرایا تو ایک دیوار بس صرف سلامت رہ گی جو ویلنگ وال آپ دیکھتے ہیں جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں یو جو کر کے یہودی دیوارِ گریہ کہا جاتا ہے اس کے سامنے آہو بکا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور باقی وہ سارے کا سارا ہیکل سلمانی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور اسی کو دوبارہ وہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں عرصہ دراز سے اسی کے لیے زائنس مومنٹ چلی اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفورڈ ڈیکلیریشن ہو گئی اور آلٹیمیٹلی 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا اور 1961 میں اس نے عرب دنیا کو شکست دے کے اپنی باؤنڈریز کو بڑھا لیا یہ ساری کی ساری ہسٹری ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ڈسکس کی ہے اب وہ دوبارہ سے حیقل سلمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں لیکن جہاں پر یہ یورو شلم میں بیت المقدس ہے جہاں آپ کو ایک گولڈن ڈوم نظر آتا ہے جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام محراج پر تشریف لے کے تھے اور اس سے چند سو میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا یا آل موسٹ بلیک کلر کا چھوٹا سا گمبد ہے وہ اصل میں مسجد اقصہ ہے ویسے تو اس پوری پہاڑی کو یہ مسجد اقصہ کہا جاتا ہے نبیل اسلام کے زمانے میں پراپر کوئی مسجد نہیں تھی جب سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصہ کا ذکر ہے ایلیہ کا یا یورو شلم کا تو مسجد اقصہ کا مطلب ہے دور کی مسجد وہ پورے پہاڑ کو ہی حرم کہا جاتا ہے جس طریقے سے بیت اللہ شریف صرف جہاں ہم تواف کر رہے ہیں مطاب وہ حرم نہیں ہے پوری مکہ کی سرزمین حرم ہے مدینہ شریف کی بھی دو پہاڑیوں کے درمیان جو پوری سرزمین ہے وہ حرم ہے اور تیسرا حرم مسلمانوں کے لیے یہ بیت المقدس ہے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے یہ قبلہ اوسط ہے مسلمانوں کا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہے ابراہیمی قبلہ بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس اللہ تعالی نے مقرر فرمایا تھا اور بخاری مسلم میں آئے کہ نبی الاسلام نے بھی سترہ مہینے تک جب مدینہ شریف ہجرت کی تو اسی کی طرف روک کر کے نماز پڑی ایک کومنٹرن کے طور پر اور پھر دوبارہ سے آپ الاسلام کی خواہش پہ سورة البکرہ میں وہ دو رکو نازل ہوئے تیبیل قبلہ کے اور واپس ابراہیمی قبلہ ہو گیا لہٰذا یہ یاد رکھئے گا یہ غلط العام ہے کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ ہے وہ قبلہ اوسط ہے قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے سورہ علمران میں واضح ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالی نے مقرر کیا کہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں جو ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے وہ وہ ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے بکہ اور مکہی دو نام ایک ہی شہر ہے جس طرح ہمارے پروڑوسی ملک میں بمبے ہے اور ممبئی بھی بولا جاتا ہے اور بمبئی بھی میم اور با دونوں کے ساتھ اس طرح یہ بکہ اور مکہ دونوں مکہ کے لئے ہی ترمز یوز ہوتی ہیں اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے نبی الاسلام نے کہا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا بیت المقدس جسے مسجد ایلیہ بھی کہا جاتا ہے مسجد اقصہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہے خیر وہ بیت المقدس کی جو وہ پوری پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک کورنر کے اوپر ویلنگ وال ہے اور قبط السخرہ وہ چٹان والا گھمبت اور مسجد ایک جسے مسجد اقصہ کہا جاتا ہے یہ قبلی ماسک بھی بولا جاتا ہے اس کو یہ پورے کے پورے پہاڑ کو حرم کہا جاتا ہے اسی مسجد کے نیچے وہ سننگے کھوتے رہتے ہیں آئے دن کے لیے ہم تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں جو اکثر مسلمان وائزین آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ وہ اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا ہوا ہے وہ کسی بھی وقت اپنے وزن پہ بھی گر سکتی ہے ظاہر ہے وہ چٹان ہے اور اس کے نیچے آپ اتنی زیادہ جب کھدائی کریں گے تو کمزور ہو کے گر بھی سکتی ہے خیر وہ ڈریکٹلی بھی گرا دیں تو اس وقت تو پاور میں سیدھی سی بات ہے یہ جو اپریل دوہزار چوبیس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو پانچ ہائی فر منگوائی ہوئی ہیں گائے ان کی قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے اس کے لئے قربانگاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے این ممکن ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکے یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسایہ آئے گا یہ ان کا عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے ہاں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسایہ آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا اور سچے مسایہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو گتل کریں گے اور اس کے پر میں کافی دفعہ تفصیلاً ویڈیوز بنا چکوں آج ٹاپک نہیں کہ میں اسے ڈسکس کروں آج اس مین ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے جو اس وقت ٹیمپلڈ فارم میں تورات موجود ہیں انجیل مقدس کے نام سے جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے ہیں وہ مفت بھی بھی جوا دیتے ہیں ویسے اس کا پی ڈی ایس بھی پروفیشنل اویلیبل ہے گوگل کے اوپر اگر آپ جائیں ٹائپ کریں تو آپ کو مل جائے گا اس میں جو اول ٹیسٹیمنٹ ہے تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل اور باقی انبیاء کے صحائف اور زبور اور باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اس میں جو اول ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چپٹر ملے گا اس میں جو چپٹر نمبر نینٹین ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ایک وقیدہ پورا چپٹر ہے جس میں آلماسٹ بائیس آیات ہیں اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان کے پریسٹ کے لیے یا ربائے ان کو کہتے ہیں وہ ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرخ کلر کی گائے کو زبا کیا جائے اور سپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے وہی لیگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آئے لیکن زمین و اسمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر ظاہرہ ہم تو وہی واقعہ مانیں گے جو قرآن میں ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توریت کے اندر کون سا واقعہ لکھا ہے توریت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اس طرح ایک بچھڑے کی قربانی کریں گے جو شوخ ریڈ کلر کا ہو قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ شوخ زرد کلر ہے اب جو لنگویسٹک کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بسیکلی ایک لینگویج کا بیریر ہے عربی زبان میں اس کے ایک ویلیٹ یہی ورڈ یوز ہوتا تھا ویسے بھی ڈارک زرد کلر اور شوخ ریڈ کلر آل موسٹ قریب قریب ہوتے ہیں لہذا اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے برل وہ ایک یونیک قسم کا بچڑا تھا جس کی پوری تفصیلات صورت البکرہ میں آئی ہیں جو انہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کس رنگ کا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کی کھول کے بیان کی شکر اینٹ پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا قربانی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے قرآن تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ چونکہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا جو کہ بولتا بھی تھا اور وہ بنی سرعید کے لئے ازمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالایا تیری قوم کو وہ ہے موسیٰ جو تُو نے کوہیتور پہ آنے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فترے میں ڈال دیا اور سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبریل اسلام کے پاؤں کی خاک جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی وہ جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ نکل آتا تھا قرآن میں اشارتاً اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے رسول کے پاؤں کی خاک لی یہ نہیں وہ حضرت جبریل اسلام کے اور ان کا پاؤں تھا یا ان کی سواری کا پاؤں تھا برل اتنی تفصیلات میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے برل اس کو ٹکڑتا سٹوری شارٹ اس نے وہ بچڑے میں ڈالی اور اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی اور وہ بھی ایک رینڈم آوازیں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈریکٹ کلام کر لیتا تھا بس جو بے ڈھنگم قسم کی آواز نکل آتی تھی اور سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب ستر ہزار اصحاب موسیٰ جو صحابہ تھے مرتد ہوگے ایک دن کے اندر اور بعد میں پھر قتل مرتد کی سزا ہی ان کے لئے تورایت میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کو رب مانا اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوگی پھر اس گائے کی محبت یا بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے اور اس پہ وہ بہانے بنا رہے تھے اس کی ایک بظاہر ریزن بھی تھی ایک اندھا قتل تھا جس کے قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا وقتی طور پہ وہ زندہ ہوا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پھر وہ زمین پہ چلنا پھر نہ شروع ہو گیا نہیں وقتی طور پہ گوائی دی پھر وہ دوبارہ مر گیا جس طرح کہ عیسی ابن مریم بھی وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو دنیا میں ایک دفعہ آیا اور چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا موت کے ذریعے گیا عیسی ابن مریم اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک موڑزہ بھی دکھا دیا قرآن میں تو یہ واقعہ توریت کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں اور اس کو زبعہ کرنے کے بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں اب واللہ والم یہ اریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی کچھ مکس کر دی ہیں اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی قرآن میں بھی بچڑے کو آگ لگانے کا ذکر ہے لیکن اس بچڑے کو جو انہوں نے زیورات کو پکلا کے بنایا تھا اس میں تو اس بچڑے کا ذکر ہے کہ اسے آپ راک بنائیں اور اس کی راک کو پھر پانی سے مکس کریں اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے باقیزگی حاصل ہوگی اور یہ ایکٹیوٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر ربائیوں کے اوپر تاکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف ہو کے ان کے پیچے یہ سٹوری ہے اس کی تو یہ میں نے آپ کو تورایت والا جو ورجن ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر کس حوالے سے لکھا ہے قرآن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہم نالج کے طور پر ضرور انجیل کو تورایت کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی کسی بات کو بھی درست نہیں سمجھتے اس وقت تک جب تک کہ وہ فٹن نہ بیٹھے قرآن کے ساتھ کیونکہ سورة البقرہ میں سورہ العمران میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے دنیا کی محبت میں دنیا کی دولت کی لالچ میں اللہ کی آیات کو بیچ دیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کر دی دنیا کی منفیت کی خاطر اب اس کا حل کیا ہے وہ بھی سورہ العمران میں آیا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی اس کے بعد انجیل نازل کی اور اب الفرغان یعنی اس کتاب کو نازل فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ بتائے گی کہ تورات اور انجیل کی کونسی بات درست ہے اور کونسی غلط بلکہ سورة المائدہ میں تو اللہ تعالی فرمایا ہے یہ المہیمن ہے نگبان ہے ان کتابوں کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی کونسی بات درست ہے اور کونسی بات غلط ہے اس طرح جو اسرائیلی روایتیں ہیں یا ان کی کتابوں میں جو کچھ آیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے البتہ جس طرح اس پروگرام کے اندر سائل عدیم صاحب سے وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تورات تو پڑھنا ہی گناہ کا کام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کے اوپر اس روایت کا انہوں نے ریفرنس نہیں دیا وہ روایت سنندارمی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی پہلی جلد کے اندر آپ کو مل جائے گی وہ روایت اصول محدثین کے اوپر انتہائی کمزور ہے اس میں جو مجالد راوی ہے وہ محدثین کے نزدیک انتہائی کمزور راوی ہے لہذا وہ روایت کے حضرت عمر فاروق تورات کے چند صفحے پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام نراض ہوئے اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے میں نے کوئی دوزار آٹھ نو میں اس روایت کو بیان کیا تھا اور اوائل ہی میں میں نے اس سے رجوع کر لیا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر کیونکہ روایت کمزور ہے اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی بھی ہے قرآن میں تو بلکل اس کے الٹ آیا ہے بلکہ قرآن میں تو سیدھا آیا ہے یہ بلکل الٹ ہے قرآن کے وہ سورہ عمران کے اندر موجود ہے جو اونٹ کی حرمت کے پوائنٹ آ ویو سے ایک غلط عقیدہ بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ یعقوب یہ ان کا لقب تھا اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یہ ان کی ذاتی ایک ناپسندیدگی تھی کہ وہ اونٹ کے گوشت کو پسند نہیں کرتے تھے خود انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا یا استعمال چھوڑ دیا تھا اور تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل فَأْتُو بِالْتَوْرَاح ہے نبی ان سے فرماؤ کہ تورات لے کر آؤ فَتْلُوْهَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور پھر اس کی تلاوت بھی کرو اگر تم سچے ہو بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا حرام ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے بازے کر دیا تھا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات لے کر آؤ کئی مواقع پہ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیات ہیں تو ظاہر ہے قرآن جب خود مان رہے کہ وہ ٹیمپرڈ کتابیں ہیں اور پھر یہ کیوی رہے کہ لے کر آؤ اس کا مطلب ہے ہنڈر پٹسنٹ ٹیمپرڈ نہیں ہے جہاں تک توحید کا تعلق ہے آج بھی اس میں کوئی ایک آیت آپ انیمبگویس نہیں دکھا سکتے جو شرق کی دعوت دیتی ہو ٹیمپرڈ فارم میں بھی تحریف شدہ ہو کر بھی ورنہ تو ہم یہودوں نے سارا کو دعوت ہی نہ دے سکتے دعوت اسی صورت میں دیں گے جب آپ اس کتاب سے بات کریں جس کو وہ خود مان بھی رہے ہو تو ظاہر ہے کہ وہی کتاب ہیں تورات اور انجیل تو ان کتابوں میں بھی کئی ایک معاملات بلکل درست لکھے ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی ہاں جہاں ہمیں اقتلاف ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں تو قرآن حکیم کے اندر بلکل واضح موجود ہے کہ آپ تورات پڑ سکتے ہیں لیکن پہلے قرآن تو پڑھیں آپ کو پتا ہو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے پھر آپ ضرور پڑھیں نبیل اسلام بھی سن نبی دعوت میں ایک حدیث میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے آپ کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بولایا ایک گھر کے اندر انہوں نے مدرسہ بنایا تھا ایک بدکاری کا کیس تھا اس کے فیصلے کے لئے تو نبیل اسلام کو انہوں نے ایک بڑی گدی دی جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے اور تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی تو نبیل اسلام نے اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو رسپیکٹ دیتے ہوئے حالانکہ ٹیمپرڈ تھی اس گدی کے اوپر رکھا اور پھر آپ نے ساتھ بولا آمن تبک میں ایمان لائی تجھ پر وابی من انزلک اور ایمان لائی اس پر جس نے تجھے نازل کیا نبیل اسلام نے ٹیمپرڈ تورات کی بھی یعنی عزت کی اور کہا کہ میں اس پر بھی ایمان لائی اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ الٹی میٹلی ڈسین قرآن و سنت کریں گے قرآن جو ہے ان کتابوں کے اوپر الفرقان بھی ہے قرآن ان کتابوں کے اوپر المہیمن بھی ہے نگے بان بھی ہے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے اور مسلمان جو بعض اوقات شوق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ان تعلیمات سے استفادہ کریں انہیں میں ریکویسٹ کروں گا پہلے آپ قرآن و سنت پڑھ لیں پھر آپ بالضرور اس طرح کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں لیکن آپ نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہے آپ بس ان کتابوں کے بیچے پڑھیں گے تو یہ تو ذل پر مبنی چیز ہے اپنی اداعوں کے اوپر خود غور کرنا چاہیے اچھا میرے بھائیو جہاں تک دجالی سسٹم کا تعلق ہے تو یقیناً ایک سسٹم ایسا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دجال کو ریسیب کرنے کے لیے تیار بیٹھ ہے جس کی ایک آنکھ ہے مادے کی روحانیت کی آنکھ اس نے بند کر لیے لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ دجال ایک پرسنیلٹی بھی ہے جس نے آنا ہے اس حوالے سے واضح احادیث موجود ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں دجال کے حوالے سے بھی عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے بھی اگر آپ کو یہ ساری احادیث پڑھنے کا شوق ہے تو مشکات المصابی جسے میں نے انسائیگلوپیڈیا آف حدیث ڈیکلئر کیا ہے اس کی تیسری جلد کے اندر کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گے اور اس حوالے سے سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ امام مسلم نے کیا ہے صحیح مسلم کے اندر بھی آپ کو سو سے زیادہ احادیث ملے گی ان تمام ٹاپکس کے اوپر وہ آپ پڑھ لیں مختلف ویڈیوز کے اندر میں نے ریکارڈ بھی کروایا لیکن خود پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ایک اندازہ ہو جائے گا مشکات کے اندر تو بخاری مسلم کے علاوہ باقی کتابوں سے بھی پہلل میں انہوں نے روایتیں ڈال دیئیں اور نیچے حکم بھی لگے میں صحیح اور ضعیف کے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی دس بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان دس نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ دجال کا آنا ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا بھی دوبارہ دنیا میں آنا ہے باقی نشانیاں دعوت الارد کا نکلنا سورج کا مغرب سے نکلنا وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے ہر طرف امن ہوگا اور بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں اتریں گے تمہاری کیا شان ہوگی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا جو امامت والا معاملہ ہوگا وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امامت کروائیں گے عیسیٰ ابن مریم کی اجازت سے پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا لیکن وہ کاف فا اور را اس طرح ایبریویشن کے اندر لکھا ہوگا اہل ایمان تو پڑھ لیں گے پہچان لیں گے باقی جن کی قسمت میں گھمرائی لکھی ہے وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے آٹھ بیان کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن جب وہ سامنے آئے گا پھر پتا چلے گا ہو سکتا ہے یہ لوگ تعویل کریں کہ یہ کافر نہیں لکھا بھائی یہ کاف سے کشف ہے فا سے فیض ہے اور را سے روحانیت ہے یہ تو جس بابے کو بھی کوئی کرتب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا اس کے سامنے گھر پڑتے ہیں جبکہ بخاری مسلم میں آئے کہ ایک مؤمن کھڑا ہوگا دجال کے مقابلے کے اوپر وہ کہے گا تو دجال ہے کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے وہ کہے گا دیکھو میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں آسمان سے بارش برسا رہا ہوں اور تجھے بھی قتل کر کے تجھے زندہ کر لوں گا وہ اسے قتل کرے گا دو ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کر لے گا اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں تھی نا نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر وہ اس سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان اللہ وہ کہے گا کہ تو دجال ہے کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ بابوں کا ماننے والا کوئی ہو سکتا ہے اس نے تو کہنا ہے یہ تو عبدالقادر جنانی پارٹو آ گیا ہے وہ بھی ان کی طرف غلط بات منصوب ہے انہوں نے کہیں کو مردہ نہیں زندہ کیا ان بچاروں کو تو پتا ہی نہیں ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا مانو سنت کے اوپر بات کرتے ہیں یعنی وہ بابی نہیں ہوگا کتابی ہوگا کتابوں کا ماننے والا مسلم ہوگا بابی مسلم نہیں ہوگا پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قادر نہیں ہوگا اس کے قتل کے اوپر پھر وہ اسے اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینک دے گا جو اس کے ساتھ ایک جنت اور جہنم چل رہے ہوں گے اب اس کی تفصیلات نہیں بتائے گی لیکن ایکچولی وہ جا کے جنت میں نکلے گا اور وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا سیدو شہدہ کیونکہ اس نے کلمہ حق بلند کیا ہوگا تو یہ سیدو شہدہ کی جو لیگیسی ہے یہ قیامت تک چلنی ہے المستدرک لی الحاکم حدیث ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب سیدو شہدہ ہیں اور ہر وہ شخص سیدو شہدہ ہے کہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے اسی حدیث کے تحت ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سیدو شہدہ کہتے ہیں وہ بات ناصبی کہتے ہیں یہ تو حضرت حمزہ کا لقب تھا وہ حدیث پوری پڑھیں صرف حضرت حمزہ کے لیے نہیں ہیں قیامت تک ہر وہ انسان جو کلمہ حق بلند کرے اور اس کی پاداشت میں اسے قتل کر دیا جائے وہ سیدو شہدہ ہی کہلائے گا پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم نے کہ جب آخری فیصلہ کون جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کی ظاہر ہے کرسچنز تو اسلام قبول کر لیں گے عیسی ابن مریم کی وجہ سے تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا یہ مدان جنگ کی بات ہو رہی ہے عام حالت کی نہیں ہے اور وہ بولے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے یہ بغیدہ الفاظ ہیں اے مسلم اے بریلوی اے دیوبندی اے شیعہ اے وہابی اے ہنفی شافی مالکینی اے مسلم اس کا مطلب ہے کہ دجالی سسٹم کو جب دجال لیڈ کرے گا تو اس کے مقابلے پہ جو مسلم سسٹم ہے وہ بھی اپنی جڑ پکڑ چکا ہوگا اس حوالے سے کہ لوگ ان فرقوں کی تفریق سے ازاد ہو چکے ہوں گے ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے بارال ایک ماملات تو سیدھے ہونے شروع ہو گئے ہیں اس پلیٹ فارم کی برکت سے ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کٹر قسم کی بریلوی یا دیوبندی یا الہدیس مسجد میں آپ چلے جائیں اور وہ آپ سے پوچھیں آپ کون ہے آپ کہیں میں مسلم ہوں تو آگے سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی اچھا ہے یہ مسلمان ہے بڑی اچھی بات ہے وہ کہے گا میں کافرہ یعنی اتنا چڑیں گے وہ کہیں گے نہیں بتاؤ اندر کیا ہو بیچ میں جب تک آپ کوئی فرقے کا نام نہ لیں ان کی تسلی نہیں ہوتی تو یہ لوگ تو پھر اس درخت یا پتھر کی عواز کے اوپر لبائک نہیں کہہ سکتے انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے انہوں نے کہنا ہے انجینئر صاحب ہی کو ویڈیو چال پہ یہ پیچھو مسلم مسلم ریٹلائیز یہی کہتے ہیں نا البتہ نبیل اسلام نے فرمایا ایک درخت ہے غرقد کا ایک بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے اس میں کئی بندے بھی چھپ جائے ان نظر نہیں آتے بڑی گھنی قسم کی جھاڑی وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا جس کی کاشت وہ کرتے ہیں بڑی کسرت کے ساتھ اس کے بیچے یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے اور ٹیکنیکل ریزن بھی ہے وہ ریگستان میں اتنی بڑی اور کوئی جھاڑی نہیں ہے جو اتنی سخت جان ہو جو اگ سکے اس وجہ سے بھی باقی تو مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ مقام لدھ کے اوپر اسیب نے مریم قتل کریں گے دجال کو وہ ان کے سانس سے پگلے گا اور اس کے بعد جوج ماجوج والا معاملہ ہوگا الٹی میٹی ایک بڑی تفصیلات ہے میں صرف اس وقت ایک گلوپرنٹ کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اس فتنے سے کیسے بچنا ہے تو اس کے حوالے سے ایک تو وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی الاسلام نے حکم دیا کہ ہر نماز کے تشہد میں چار چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ نے طلب کرنی ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والمماد ومن شر فتنة المسیح الدجال جہنم کے عذاب کے اگینسٹ عذاب قبر کے اگینسٹ زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ یعنی جو عزمائشیں ہیں موت کے وقت یہ زندگی میں اور دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا تو یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیئے نبی الاسلام اس دعا کو مانگنے کا حکم دیتے تھے تشہد کے اندر باقی دعایں بھی مانگیں جتنی آئی ہیں وہ آپ کی مرضی لیکن یہ دعا ضرور یاد کر کے مانگا کریں پھر صحیح مسلم کے اندر تین احادیث ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے ایک حدیث میں آئے کہ سورت القحف کی جو پہلی دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا ایک حدیث میں آیا ہے آخری دس آیات اور ایک جو تیسری تفصیلی حدیث ہے جس میں دجال کے قتل کا ذکر ہے اور عیسی ابن مریم کا اور باقی ساری تفصیلات مسلم شریف میں تفصیلن حدیث ہے وہ اس میں یہاں تک آیا ہے کہ جب تم دجال کو سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورت القحف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا لے گا تو یہ احادیث بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی دجال کے ساتھ ہم نے کوئی علمی ڈیبیٹ نہیں کرنی سورت القحف کے مضامین کے اوپر کہ جی اس میں جو اصحاب القحف کا واقعہ آیا ہے اس کے بیچے لوجک کیا ہے ذلکنین بادشاہ کا جو واقعہ آیا کس سے موسیٰ اور خزیر آیا ٹھیک ہے وہ آپ ضرور علم حاصل کریں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کروائیں گے لیکن دجال کے ساتھ آپ نے کوئی علمی اس حوالے سے بیعث نہیں کرنی ہوگی کہ بھئی اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بیچے کیا ہے نہیں آپ نے صرف یہ آیات تلاوت کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فتنے سے بچا لے گا بھلے آپ کو ان آیات کا مفہوم نہ بھی پتا ہو یہ وظیفے کے طور پر ہیں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت القرصی کا جسے معنی نہیں آتا تو آیت القرصی پڑھنے سے اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو صحیح بخاری میں آئی ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ لے اللہ تعالیٰ صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کی اوپر معمول کر دے گا یہ بخاری میں حدیث موجود ہیں تو ترجمہ آتا ہو نہ آتا ہو یہ فضیلت اپنی جگہ ہے باقی قرآن سے جو عقائد کے لیے آپ نے اسے ترجمے سے پڑھنا ہے وہ تو بہت ضروری ہے وہ ایک الگ بات میں اصل میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو اس میں اتنی باریک علمی بیسیں کرتے ہیں اور عوام الناس کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں سورة القعب میں سے ہم نے کیا نکالنا ہے آپ نے عام بندے نے یہ نکالنا ہے کہ یہ پہلی دس آیات آپ نے یاد کر لینی ہے جامعہ ترمزی میں تین آیات کا بھی ذکر ہے لیکن وہ راوی کا وہم ہے لیکن اس میں ہے کہ جو اس کی روزانہ تلاوت کرے اسے میں نے آپٹیملی یہی سمجھا ہے کہ جو روزانہ دس آیات کی تلاوت ایک دفعہ کر لے گا ظاہر ہے کہ اسے پھر یاد بھی رہیں گی لہٰذا روزانہ ایک دفعہ پہلی دس آیات کو آپ پڑھ لیا کریں سورة القعب کی تاکہ زبانی یاد ہو جائیں میں تو الحمدللہ سالوں سے پڑھ رہا ہوں تو شروعی میں پڑھنے سے زبانی یاد ہو گی تھی تو آپ بھی اپنی روٹین بنائیں یہ وہ وظائف ہیں جن کے ذریعے آپ دجال کے فتنے سے باٹھ سکتے ہیں باقی جہاں تک اس وقت اسرائیل کا معاملہ ہے فلسطین کا ایشو ہے غزہ کا اس کے حوالے سے میں تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم لنک ڈال دیں گے جسے شوک ہوا فلسطین کے حوالے سے میں نے پورا کاؤنٹر نیڈیٹیو دیا ہے بارہ پوائنٹس کا حکمرانوں کے کرنے کا کام کیا ہے عوام کے کرنے کا کام کیا ہے کس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلنے دوسری ویڈیو ہے دجال کے فتنے سے متعلق تفصیلی ویڈیو اور تیسری ویڈیو عیسی بن مریم نے جو دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ہے حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی وسوسے ہیں وہ میں نے الحمدللہ سیٹل کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان تین ویڈیوز کو ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے بلکہ کومیٹس میں بھی ڈال کے پن کر دیں گے کیونکہ ہر دفعہ میں ایک بات کے اوپر تفصیلاً گفتگو نہیں کر سکتا یہ چونکہ تقاضہ تھا کہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ جھوڑی ہوئی تھی میں نے اس لیے بیان کر دی اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اس طرح کرنے سے کوئی نہیں دجال نے نکلنا ہاں بعض لوگوں نے وی لاکس بنا کے اپنے ڈالرز کھرے کر لینے اور بار بار کرتے رہنے اینڈ پہ انہوں نے بھی معذرتی کر لینے کہ جناب یہ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی اس لیے اس قسم کے اٹکل پچو میں نہیں چلاتا میں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اتنا ہوگا وہ کب ہوگا وہ جب ہوگا پھر ہی پتا چلے گا یہ ذنب میں رکھئے گا لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے پتا چلنا چاہیے پہلے پتا ہے تو اس کا پھر علاج بھی بتا دیا بس یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ سورة القحف کی پہلی دس آیات آپ کو آنی چاہیے باقی آپ نے کوئی اس سے مقابلہ نہیں کرنا نہ نبیل اسلام نے کہا کہ آپ نے جا کے اسے مقابلہ کرنا ہے بلکہ کہا ہے کہ جب سامنے پاؤ تو دس آیات پڑھنی ہیں نبیل اسلام نے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نگاہ کے تلوار لے کے سامنے آ جائے وہ تو ایک مومن بچارہ بھز جائے گا نا اس لیے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اثر بائیس اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے امام مادی مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں مسیح الدجال یعنی دجل کرنے والا مسیح اس کا خاتمہ ہوگا امید ہے کہ یہ جتنی میں نے گفتو کی اس سے آپ کو اوورال کچھ چیزیں میں نے ڈریکٹلی بتا دیں کچھ انڈریکٹلی بتا دیں تاکہ ایک میسیج گنوے ہو جائے آپ تک باقی ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے ہمارا کام تو ہے علمی طریقے سے معاملات کو لوگ کے سامنے ہائلائٹ کرنا اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور فلسطین کے مسلمان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اللہ تعالی غیب سے ان کی عزت عبرو جانو مال کی حفاظت فرمائے بلکہ پوری دنیا میں مسلمان چائنہ میں انڈیا میں کشمیر میں افغانستان میں یمن میں عراق میں شام میں فلسطین میں جہاں کئی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں بھی غیب سے ان کی عزت عبرو جانو مال کی حفاظت فرمائے صلو علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الہی ام الدین آمین ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محب کرتے ہیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک شدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ